اسلام علیکم ناظرین میرے نام غلاب مرتضی ہے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں بڑے بوجھل دل کے ساتھ بڑے دکھی دل کے ساتھ ہم آپ کو ایک بار پھر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس کا خطرہ بڑھ چکا ہے انتہائی شدت اختیار کر گیا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ صورتحال گمبیر ہوتی جا رہی ہے صرف آج کی آپ کو بات بتائیں صرف آج کے حوالے سے چار ہزار چھ سو اٹھ سٹھ مزید افراد کرونا پوزیٹیو ہو گئے ہیں میں بڑے دکھی دل کے ساتھ بتا رہا ہوں میں جب آپ کو بتا رہا تھا کہ روزانہ کی جو تعداد تھی وہ کبھی تین سو بڑھ رہی تھی چار سو بڑھ رہی تھی دھائی سو تین سو دھائی سو تین سو کی ایوریج چل رہی تھی اب ایوریج ہزاروں میں ہے کل تک بیالیس سو کچھ کی بات ہم کر رہے تھے آج ہم چھالیس سو اٹھاسی کی بات کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں ہم ڈیتھ جو ٹول دیکھ رہے تھے وہ بہت مائنر دیکھ رہے تھے بہت ہلکا دیکھ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کوئی دس بارہ پندرہ بارہ پندرہ اور اس میں جو زیادہ کسی بیماریوں میں مبتلا افراد تھے ان کا بھی ذکر کر رہے تھے کہ وہ زیادہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے لیکن صرف آج چوبیس گھنٹوں کے دوران بیاسی اموات ہو چکی ہیں اور اب تک جو اموات ہو چکی ہیں ایک ہزار سات سو ستر ہو چکی ہیں یہ بڑے بوجھل دل کے ساتھ ہم بتا رہا ہوں لیکن جو گراف ہمیں سمجھ آ رہا ہے جو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ سیم اٹلی سیچویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے بالکل اٹلی میں بھی اسی طرح ایک تم گراف بڑا تھا اور یہ جو ہم نے لاکڈاؤن کھولنے کا خمیازہ ہے وہ بھگتنا شروع کر دیا ہے یہ جو ہم نے عید کے دنوں میں لاکڈاؤن میں نرمی کینا اس کے بعد سے اب تک یہ صورتحال کیونکہ یہ کارنٹائن یا اس کے علاوہ جو انفیکشن یا اس کی معاملات شروع ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ پہلا سپیل ہے اس کا جو سیکنڈ سپیل ہے وہ پندرہ سے سولہ تاریخ تک ہوگا اور اس کے بعد جب ہم جون کا انڈ دیکھ رہے ہوں گے اور جولائی کا مڈ دیکھ رہے ہوں گے تو خدا خیر کرے خدا خیر کرے اللہ پاک ہمارے ملک پر رحمت فرمائے فضل فرمائے کرم فرمائے بہت تکلیف تے صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک طرف معیشت ہے ایک طرف لاکڈاؤن کی سختی ہے ایک طرف وائرس ہے نرمی ہے کیا کرے تو یہ صورتحال ہے چلے میں آپ کو کچھ سٹیٹس بتاتا ہوں اس کے بعد بعد پھر میں آپ کو کچھ انفرمیشنز آپ کو شیئر کرتا ہوں ہوں گے دکھائیں جی مین سلائٹ کتنے ہمارے پاس کنفرم کیسز ہیں کنفرم جو کیسز ہیں ہمارے پاس 85264 ہیں ہمارے پاس رپورٹ یہ فل سکرین دکھائیں ایکٹیف کیسز جو ہیں وہ 53366 ہیں یعنی اس وقت جو کرونا کنفرم ہو چکا ہے وہ 53366 ہیں اور جو باقی ہیں وہ ساسپیکٹ ہیں ڈیتھ جو ہو چکی ہے 1771770 یہ بھی ہم نے دن دیکھنا تھا بہرحال ڈیتھ ٹول جو ہے اس پر جو کنفرم کیسز ہیں 2.1 پرسنٹ ہے جو ریکاوریز ہے 30128 کے قریب لوگ ریکاور بھی ہو چکے ہیں 35.3 پرسنٹ ہے جو کہ 98 پرسنٹ ہونا چاہیے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 1205 ریکاوریز ہو چکی ہیں ازاد جمہو کشمیر بلوچستان گلگت بلتستان اسلام آباد کے پی کے پنجاب صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے جو کنفرم کیسز ہیں اس وقت 32910 سب سے زیادہ سندھ میں ہے اس کے بعد پنجاب میں ہے 31104 اور اس میں سب سے زیادہ لاہور میں ہے اسی طرح خیبر پختونخواہ میں تھرڈ نمبر پر 11373 ہیں اسلام آباد میں 3544 ہیں اس کے بعد پھر بلوچستان 5224 پھر گلگت بلتستان 824 اور ازاد جمہو کشمیر میں سب سے کم کیسز اس وقت ریپورٹ ہوئے ہیں جو کہ 285 ہیں سب سے زیادہ ڈیتھ جو ہوئی ہیں وہ خیبر پختونخواہ میں سیکنڈ نمبر پر سب سے زیادہ سندھ میں ہوئی ہیں خیبر پختونخواہ میں سیکنڈ نمبر پر ہوئی ہیں پانچ سو اور ریکاوریز جو ہوئی ہیں وہ سندھ میں سب سے زیادہ ہوئی ہیں پنجاب میں اس سے کم ہے اور خیبر پختونخواہ میں اس سے کم ہے اس نقشے کے مطابق میں آپ کو یہ صورتحال سمجھا سکتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ ولنیبر صورتحال ہے وہ سندھ اور پنجاب میں ہے اور اس کے بعد پھر خیبر پختونخواہ میں ہے آئیے ذرا میں آپ کو ڈیموگرافک ڈیسیز پرسنٹیج بتک دکھاتا ہوں سیکنڈ سلائیڈ دکھائیے جو ڈیسیز پرسنٹیج ہے اس میں یہ دیکھئے اس میں خواتین اور مردوں کی الگ لگ بتایا گیا یہ جو بلو کلر کا بار ہے یہ مرد حضرات کے لیے ہے اور جو پنک ہے یہ فیمل کے لیے ہے اور ساتھ میں لیفٹ سائیڈ پر آپ کو ایج لکھی دکھائی دے رہی ہوگی تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ آپ ساٹھ سال سے انہتر سال کی جو عمرے ہیں اس میں سب سے زیادہ مردوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں ٹونٹی ٹو پوائنٹ نائن پرسنٹ اور خواتین کی سکس پوائنٹ نائن پرسنٹ اور اس کے علاوہ ہم ذرا مجموعی طور پر دیکھیں تو ففٹی ائرز سے لے کر ایٹی ائرز تک یعنی جو تیس سال کے درمیان کی عمروں کے افراد ہیں یہ سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوئے ہیں پچاس سال سے انہتر سال کی عمروں میں اٹھارہ اشاریہ چار فیصد مرد اور چھ اشاریہ نو فیصد خواتین انتقال کر چکی ہیں اور ستر سے اناسی سال کی عمر میں جو تعداد ہے وہ بارہ اشاریہ نو چھ پرسنٹ مرد اور چار اشاریہ چار پانچ پرسنٹ فیمیل ہے یعنی جو اس وقت سب سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے سب سے زیادہ احفاظت کرنے کی ضرورت ہے اور کیر کرنے کی ضرورت ہے وہ ساٹھ سال کی عمر سے لے کر ستر سال کی جو عمر کے افراد ہیں ان کو سب سے زیادہ کیر کرنے کی ضرورت ہے جو پچاس سے لے کر ساٹھ سال کی عمر کے افراد ہیں ان کو ذرا لٹل بٹ کم اور جو اس سے کم تھوڑی سی ستر سے لے کر اسی سال کی یعنی یہ جو گروپ ہے پچاس سال سے لے کر اسی سال کے افراد کا ان کو سب سے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کراؤڈ میں مت جائیے فوتیدگی جب ہو کہیں مجبوری ہو جانے کے لیے ماسک پہنیے سینٹائزر اپنے پاس رکھئے اور لوگوں سے قریب اس کے ساتھ انٹیکٹ کرنے سے مسافہ کرنے سے گلے ملنے سے شدید ترین پرہیز کیجئے فاصلہ رکھتے ہوئے اپنے فرض کی ادائیگی کیجئے اور اس کے بعد پھر زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی عمومی طور پر جو فوتیدگیاں ہو رہی ہیں اس میں سب سے زیادہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مجبوراں گلے ملنا پڑتا ہے یا مجبوراں ہاتھ ملانا پڑتا ہے تو برائے مہربانی برائے مہربانی ہاتھوں کو دونوں کو اوپر اٹھائیے اور کہیے السلام علیکم اور ہاتھوں کے اشارے سے اس طرح سے کر دیجئے کوہنی بھی مت ملائیے بلکہ دور سے کہہ دیجئے کہ کرونا کی وبا ہے میں دور سے السلام علیکم کہہ رہا ہوں سب جو بیٹھے ہوئے افراد ہیں ان کو سلام علیکم کیجئے لیکن اگر آپ کو خدا نہ خاصتہ کسی سے مجبوری کے طور پر گلے ملنا پڑ گیا ہے اور آپ گلے مل لیے ہیں تو پھر فوری طور پر جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنے کپڑوں کو تبدیل کیجئے گلوز اتاریے شاور لیجئے کسی بھی انٹی سیپٹک سے خود کو واش اپ کیجئے اور اس کے بعد سینیٹائز کر لیجئے بازوں تک گردنوں کو اور اس کے بعد پھر ماسک لگا کے سائیڈ پر ہو جائیے اگر آپ نے کسی سے گلے مل لیا ہے تو صورتحال اب یہ بن چکی ہے کہ آپ خطرے کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں اللہ نہ کرے کہ آپ کو کرونا ہو لیکن وائرس اٹیک ہو لیکن آپ اس دائرے کے اندر داخل ہو چکے ہیں سیچویشن اس قدر صورتحال گمبیر بن چکی ہے کہ اسپطالوں میں اس وقت جگہ نہیں ہے اسپطالوں میں جگہ انتہائی کم پڑتی جا رہی ہے جس ڈاکٹر سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آئی سی اوز سی سی اوز بالکل پیک ہیں امرجنسیز ٹوٹل پیک ہیں جو وارڈز ہیں کرونا کے لیے مختص وارڈز ہیں وہ ٹوٹل فل ہو چکی ہیں وہ خاص طور پر لاہور کا جناہ آسپٹل ہے میو آسپٹل ہے سرویسز آسپٹل ہے کربو جوار کے جو علاقے ہیں وہاں کے ڈسٹرک آسپٹلز ہیں وہاں پر مجموعی طور پر جو افراد ہیں وہ بلک کا بلک لاہور جنرل آسپٹل اس کی طرف بڑھتا ہوا یہ کسور کی طرف سے آ رہا ہے وہاں سے شیخ اپورا کی طرف سے یا اس طرف سے بلک میو آسپٹل کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جو دوسرے نواہی علاقے ہیں ٹھوکر نیاز بے گیا اس کی طرف سے وہ سارا سرویسز آسپٹل کی طرف بلک بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اسی طرح جوہر ٹاؤن اور اس سے متصل جو دیگر افتادہ علاقے ہیں اس کا بلک جنہ آسپٹل کی طرف بڑھتا ہوا جو ہب اس وقت نظر آ رہی ہے وہ میو آسپٹل اور سرویسز آسپٹل نظر آ رہی ہے جہاں پر بہت زیادہ تعداد ہے اسی طرح سندھ کے اندر بھی خاص طور پر کراچی مین گڑھ بنا ہوا ہے مختلف باقی شہروں کے اندر ایدراباد سکر لڑکانہ دادو اس کے علاوہ وہاں سے بھی رپورٹ ہو رہے ہیں کیسز لیکن ان سب معاملات کے بعد انتہائی افسوس ہے ہمیں آپ پر آپ کو مجھ پر ہم سب پر یعنی ہم عوام جتنی ہیں اس پر انتہائی صد افسوس ہے کہ ہم خیال نہیں کر رہے ہیں ہم خیال نہیں کر رہے ہیں خدارہ 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 بہت ضروری ہو تو گھر سے باہر نکلیے بہت ضروری ہو تو اپنے گھر سے باہر نکلیے بہت ضروری ہو گھر سے باہر نکلنا تو ماسک ضرور پہن لی جئے ماسک اپنی زندگی کا حصہ بنا لی جئے اگر کوئی ماسک نہیں بن پا رہا مو پر کپڑا لپیٹ لیجئے کیونکہ یہ باریک ڈراپلٹ نہیں ہے بڑا ڈراپلٹ ہے یہ عام ماسک سے جو بیس روپے کا تیس روپے کا آپ کو مل جاتا ہے گھر کے اندر دو تین کپڑوں کی تہہ لگا کر مو کے اوپر باندھ لیجئے بہت ہے ماسک نہیں افورڈ کر سکتے کپڑا لپیٹ لیجئے ہمارے پنجاب کے اندر خاص طور پر پورے پاکستان کے اندر گرمیاں ہے شدت ہے ایک رومال اپنے سر پر لپیٹ کے مو کو لپیٹنا بڑا عمومی طور پر گرمیوں سے بچنے کے لیے ہوتا ہے وہ لپیٹ لیجئے کوئی اور ٹوٹ کا کیر لیجئے لیکن اپنے ناک اور مو کو ڈھاپ کر رکھئے کیونکہ اسی سے ڈراپلٹ اندر جاتے ہیں اور ہاتھ جو ہے اگر گلوز پہن سکتے ہیں تو برائے مہربانی گلوز کا ریگلور استعمال کریں اور جو گلوز آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پیک ہو گیا بیسیکلی اس گلوز سے آپ کی سکن کے اندر آپ کے ہاتھوں کو نہیں لگے گا وائرس نہیں لگے گا اور جب آپ گلوز اتارتے ہیں تو خیال کیجئے کہ اس کی سرفیس کے اوپر آپ کا ہاتھ نہ لگے اگر آپ کا ہاتھ لگ گیا ہے تو برائے مہربانی سینٹائزر یوز کر لیجئے اور اگر سینٹائزر گھر میں نہیں ہے تو فوری طور پر احتیاطی طور پر اگر آپ نے گلوز اتارے ہیں تو ہاتھ بار بار دھولیجئے مخیر حضرات برائے مہربانی جگہ جگہ پر پانی کے ٹینکس لگا کر ساتھ میں سابون یا ہیڈ واش رکھ دیجئے تاکہ جو افراد قریب میں ہیں وہ بار بار ہاتھ دھو سکے جتنے دکاندار حضرات ہیں جتنے مخیر حضرات ہیں اپنے محلوں کے اندر اپنی سڑکوں کے اندر بزاروں کے اندر پانی کے ٹینکس لگا دیجئے یہی سب سے زیادہ بچت ہے اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو ماسک بانڈ دیجئے آپ کو کہیں موٹر سائیکل پر اپنے پانچ دس ماسک رکھ لیجئے جو افورڈ کر سکتے ہیں آپ کو سڑکوں کے اوپر کسی ناکے کے اوپر کہیں اشارے کے اوپر آپ کو لگتا ہے کسی شخص نے ماسک نہیں پہنگا ان کی منت کر کے اس کو ماسک پہنا دیجئے کیونکہ شاید آپ کے اس ماسک کی وجہ سے اس کی زندگی بچ جائے اور اس کو اس طرح کی صورتحال نہیں صورتحال اب یہ ہے کہ اگر کسی کو سانس کا مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ بھی کرونا سسپیکٹ ہے اگر کسی کو ٹیمپریچر ہو رہا ہے تو بھی اس کو کرونا سسپیکٹ ہے اگر اس کے جسم میں درد ہو رہا ہے بخار ہو رہا ہے اس کو چیسٹ بلوک ہو رہی ہے تو بھی کرونا سسپیکٹ ہے جب تک اس کے کرونا وائرس کا ٹیسٹ لے کر فائنل ریزلٹ نہیں آتا تب تک وہ سسپیکٹ ہے پہلے تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر یہ سمٹمز ہیں تو گھر میں خیال کر لیجئے گا لیکن اب اب کی جو سیچویشن ہے وہ یہ بن چکی ہے کہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی بھی طور پر کہ اگر کسی شخص کو بخار ہے تو وہ کرونا اس کو وائرس اٹیک نہیں ہو سکتا یا وہ کرونا پوزیٹیو نہیں ہو سکتا اب کرونا پوزیٹیو ہو سکتا ہے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ملیکلر پتھولوجسٹ ان سے بات کرتے ہیں کہ اب ہم نے کرنا کیا بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر احمد بلال وقار جو کہ ملیکلر پتھولوجسٹ ہیں پہلے دن سے فیبری ٹوئنٹی سکھ سے لے کر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جب پہلا کراچی میں ریپورٹ ہوا کیس اس کے بعد آخری چار دنوں میں چار افراد کرونا سے متاثر ہوئے تھے مارچ میں دو ہزار پینتیس افراد متاثر اور چھبیس اموات مارچ کے انڈ تک ہو چکی اس وقت سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت عجیب سی سیچویشن ہے سمجھ نہیں آری سوال کیا کرو لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو معیشت ڈسٹراب ہوتی ہے معیشت کو ڈسٹراب کرتے ہیں تو ملک تباہی کے دھانے پر جاتا ہے متزلزل ہوتا ہے خدا نہ خواستہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ ایس او پیس پر عمل درامت کریں تو نون سیریسنس دکھائی جاتی ہے اور اس کے پرکا جاتا ہے کہ جو قبر میں رات ہے وہ باہر نہیں آ سکتی اوہ سر جی یہ تو پورا ایک ڈراما بنا ہوا ہے کوئی وائرس نہیں ہے کرونا وائرس نہیں ہے یہاں پر اور تیسرا یہ کہ اگر ہم نے کرونا وائرس کا ٹیسٹ کروا لیا اور پوزیٹیو ہو گئے تو ہم سب کو اٹھا کے ہسپتالوں میں لے جائیں گے یہ جو تین ناریٹیو ہیں اس نے لوگوں کو انتہائی نون سیریس بنایا ہوا ہے اب بھی تک یہ میں آج کی بات بتا رہا ہوں بہت سارے افراد فون کرتے ہیں مرتضی صاحب یہ واقعی کرونا وائرس ہے ہمارے محلے کے تو اندر کوئی بھی نہیں ہے کرونا وائرس ہم نے تو آج تک نہیں سنا کسی دوست کے ساتھ کے کسی کے محلے کے اندر یا قربو جوار میں کرونا وائرس کا کوئی اٹیک ہوا ہو باکٹ صاحب ہم کیا کریں کیا سٹیٹیجیز بن رہی ہیں پوری دنیا میں ہم خود بھی پریشان ہیں کہ اب کیا کریں سینکیو مرتضی واقعی میں سیجیشن جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان شانکن ہے جو نمبر اف کیسز جو آپ نے بھی بتائے ہیں ایٹی فائل تھاؤزن پلس جو پاکستان میں ہو چکے ہیں یہ کافی بڑا فگر ہے اور اس لگر میں انکریز ہونا ہے مطلب اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی ہم کچھ بھی کر دیں اگر تو وہ ٹائم گزر چکا ہے کہ جب ہم نے مارچ میں جو آپ ذکر کر دیں مارچ میں جب ہم نے کہا تھا کہ جی لوگ ڈاؤن کر دیا ہے ایک مہینے کا لوگ ڈاؤن کر دے تھے تو اس ٹائم کے اوپر جب ابھی آج ہم بات کریں تو اس ٹائم پہ آپ لوگ ڈاؤن کو آرام سے کھو سکتے تھے کل پہ آپ کے پاس پیشن نہیں ہونا تھا آپ کا یہ فگر نہیں ہونا تھا جو اس ٹائم پہ ہے اب وہ ٹائم گزر چکا ہے اب ہمارے ہاتھ میں ٹائم پہ اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے گورنمنٹ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ہم نے لوگ ڈاؤن کھو دیا ہے نمبر اپ کیسے اکریز ہو گئے ہیں اور وہیں گئی سرچ مور اب اگر گورنمنٹ میرے خیال میں چاہے بھی جو معیشت کے حالات ہیں جو آپ پہلے آپ نے بات کی اور جو عوام کے حالات ہیں جو پچھلے دو دھائی مہینے سے گھر کے اندر ایک طرح سے کید وی وزیس کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے یہ لوگ ڈاؤن کو تسلیم نہیں کریں تھوڑی سی جو میرے خیال میں عوام کی طرح سے تیلیس نس بھی ہے اور تھوڑا سا گورنمنٹ کا نیریٹیب وہ بھی صحیح طرح سے نہیں پریزنٹ کیا گیا عوام کو گورنمنٹ کی پہلے بات کر لیتے ہیں جب بھی آپ لاک ڈاؤن کھولتے ہیں آپ نے جو بھی ایس او پیز بنائی اس کو امپلیمنٹ کرانا ہوتا ہے دیکھیں آپ جس عوام کی بات کر رہے ہیں پاکستانیوں بھی بات کر رہے ہیں تو آپ ہم لوگوں کو دیکھیں اگر پریفیک پہ جائے نا تو اگر آپ کھڑے ہو لالبتی ہو تو آپ وہاں پہ دیکھیں کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جو لالبتی کے باوجود کروس کریں گے سگنل کو موٹ سائیکل پہ ہوں گے ہو سکتا ہے گاڑی والا مل جائے کوئی رکشے والا ہو لالبتی کے باوجود کروس کریں گے کیونکہ لالبتی کے مطلب ہے کہ نہیں یہ ہماری قوم کی سوچ ہے اگر گرین ہو تو اس کا مطلب ہے پھر تو ہم نے کسی کو رستہ دینا ہی نہیں ہے تو غلطی سے بھی سامنے آجا تو ہم نے گزرنا ہم نہیں پہلے کیونکہ گرین میرا میرا رہیٹ سارے جب اس طرح کے لوگوں کو آپ کوئی ایس او پیز دیتے ہیں تو آپ یہ نہیں ایس او پیز ایمپلیمنٹ کروانی پڑتی ہیں عوام ایمپلیمنٹ ایس او پیز کو خود سے اپنے اوپر تعلیم نہیں کرتی آپ کو ضرمانہ کرنا پڑے گا کوئی ڈپا لگانی پڑے گی کوئی پولس کو ایکشن میں آنا پڑے گا جیسے آج کا سننے میں آ رہے ہیں کچھ بزاروں کو اس طرح آباد میں جو ایس ایس صاحب انہوں نے جا کے کچھ مارکٹس کو بند کریا جرمانے کیے سیل کین کچھ زگانے جب تک آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے تو ہماری وہاں تو دھر میں بیٹھنے والی نہیں آپ نے جب جب نے تو آپ سمارٹ لانگ داؤن کیا تھا اس تائم میں بھی لوگ باہر کر رہے تھے آپ ابھی چلیں یہ تو ہمارے پاس تیہ ہو چکا ہے کہ یہ اب کرونا وائرس ہمارے ساتھ ہے ہماری لائف کا حصہ بن چکا ہے ہمارے اردگرد ہی اس نے رہنا یہ تو تیہ ہو چکا اب تب تک یہ ہمارے ساتھ ہے جب تک اس کی ویکسین یا اس کی کوئی میڈیسن تیار نہیں ہو جاتی کچھ اپ ڈیٹ دیں کہ انٹرنیشنلی کیا ریزرٹس نکلیں مجھے پتا چلا کہ شاید رشیا نے کوئی میڈیسن تیار کی ہے جس کے بڑے پوزیٹیو ہے اور اس کے اوپر کلوروکوین جو ہے سنکونا جس میں ہوتی ہے یعنی یہ ملیریہ کی اس کو پھر سے دوبارہ سے انہوں نے ری ویلویٹ کیا ہے کہ یہ اس کے لیے اچھی ہے کوئی ویکسین میڈیسن اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں کوئی ریسرچ آئی دنیا بھر میں ابھی زیادی کوئی بھی ایسی دوائی ہمارے پاس نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ جو اس ڈیز میں ہنڈرڈ پرشنٹ کیور جس کا ہو کوئی بھی ابھی تک کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے کہ کہیں سے بھی کوئی ایسی دوائی ریپورٹ نہیں مختلف ٹائم پیرٹ پہ مختلف دوائیاں ہیں مختلف ملکوں نے ٹرائے کی ہیں اور پیچھلی کا تھرٹی پرشنٹ ہے جو بھی جو ریسنٹ آیا تھا وہ ڈیسیویر ہے کینٹی وائرل ڈرگ ہے جس کے لئے پچھلے دن خبریں بھی چلیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو کمپنی امریکن کمپنی اس کے ساتھ وہ کر کے پاکستانی کی فارماسیوٹی کمپنی کو لائسنز ریوائے کہ وہ دوائی یہاں پہ بھی بانگ سکتے جی تو وہ ہے اسے 30% جو ڈیزیز کی جو ڈیوریشن ہے وہ 30% پیشنٹ میں وہ کم ہو جاتی لیکن 30% پیشنٹ کے علاوہ 70% ہو رہے جاتا ہے 70% میں کیا ہوگا کوئی بھی دوائی ہمیں پیور نہیں دے رہی ہمارے پاس جو ایک آپ ایمیونیٹی کی طرف جاتے ہیں جو باہر حال ہے ابھی تک ہمارے سامنے کرونا کے خلا وہ ہے ایمیونیٹی ایمیونیٹی آتی ہے ویکسین کے صور یا دوسرا طریقہ ایک نیچرل ایمیونیٹی جو ہرڈ ایمیونیٹی سے کہا جاتا ہے بلکل ویکسین کے طرح آپ ہرڈ ایمیونیٹی کو جب بھی ایمیونیٹی اگر ہمیں فیس ٹو ٹرائز شروع کر دی ہمیں فیس وان ہم کے ٹرائز ہیومن میں کمپلیٹ ہو گئے جس کے اچھے ریزرٹ آئیں اس پہ پیس ٹو ٹرائز ہوتے ہیں وہ پراپر پیشنٹ کو لے کے اس پر ٹرائل کیا جاتا ہے اس میں نمبر آئی پیشنٹ بھی ابھی ہمارے پاس کوئی بھی ویکسین آویلبل نہیں ہے اور بای آئی 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 جس کو مینیفیکچرنگ میں ڈالیں گے اور مینیفیکچرنگ کا مذہب ہے پوری دنیا کو بھائی ویکسین جائے پہلے دوسر ملک کے لیے ویکسین بنے گی ملک نمو ہم نے ابھی 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 فیلحال دور دور تک ٹینل کی روشنی کی نظر تو آری لیکن ابھی ٹینل پوری پڑی ہوئی ہے ابھی دور دور تک فیلحال کوئی اس کے چانسز نہیں ہے بہت شکریہ روک سب روک سب ہماری رہنمائی فرماتے ہمارے وقت گورنمنٹ کی دیکھی وہ بڑی پوزیٹیو دیکھی اور سب نے اس کی تعریف بھی کی تو سندھ گورنمنٹ کا معاملہ دیکھیں گے کہ وہاں پر کیا اور ایک اور پوائنٹ ریز کریں گے جو آج کا سب سے امپورٹن معاملہ تھا کہ اگر بلدیاتی نظام ہمارا ایکٹیو ہوتا اور بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم کوشش کر رہے تھے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بریک میں کہا کہ سندھ گورنمنٹ کا معاملہ چیک کرتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے جو انیشل سٹریجی لی تھی بڑی زبردست تھی اس کو تعریف بھی سننے کو ملی کہ سندھ گورنمنٹ نے لوگ ڈاؤن کی مکمل حامی رہی پہلے دن سے اور یہی سب کہہ رہے ہیں جتنے ایکسپرٹس ہیں کہ اگر لوگ ڈاؤن کیا جاتا تو شاید آج یہ دن دیکھنے کو نہ پڑتے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کہ سندھ حکومت اور جو وفاق ہے یہ کرونا وائرس کو کرونا سے لڑنے کے لیے اس سے جان چھڑانے کے لیے جو چین بن گئی ایک وائرس ٹو وائرس پھیلنے کی اس کو روکنے میں وہ کیا کردار دا کرتا اور جب ہم بلدیاتی نظام کی بات کرتے ہیں تو وہ کتنا افیکٹیو ہوتا ان غریبوں کے لیے جس کا وزیراعی بات کرتے ہیں ان کو ریلیف دینے کے لیے تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ارمہ سید کمیل حیدر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ شاہ آپ کے وقت یانگ سٹر ہے نیا فیس ہے نئے ویجن کے ساتھ سامنے آئے ہے پولٹیشن ہے پولٹکس تو بہت عرصے سے کر رہے چونکہ آپ کا زیادہ تعلق ظاہر بلدیاتی معاملات یا بلدیاتی نظام کے ساتھ ہے تو کمیل صاحب یہ فرمائے گا کہ پیپلز پارٹی نے کرونا کے کنٹرول کے لیے اسی جو لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہے اس میں ابھی کیا حکمت حملی اپنائی ہوئی ہے یعنی وہ کیا سوچ رہی ہے لوگ ڈاؤن کیا جائے لوگ ڈاؤن چاہتا ہوں کہ یہ جو وفاق اور سندھ کا کرونا کے جو افیکٹس ہیں اس کے معاملے پر جو اختلاف ہے وہ کیا ہے بسی ایکٹیوٹیز میں سندھ گورنمنٹ کا کیا رول رہا ہے ہم بہرحال کب سے کہتے آ رہے تھے بیس دنوں سے بیس دن پہلے پچیس دن پہلے کہ اس پہ لوگ ڈاؤن کیا جائے اور اس وقت اگر پرائیم منسٹر صاحب ہماری بات یہ مانتے ایک ساتھ لوگ ڈاؤن ہوتا پورے پاکستان میں ہوتا تو یہ جو وبا آج اتنے نمبرز پہ آگئی ہے جو ہم اپنے آپ کو کمپیر اٹلی اور چائنہ سے کر رہے تو یہ کبھی نہ ہوتا اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ہمارا اس وقت تک امیون سسٹم ہائے ہے تو اس پہ بھی ان فیملیز کے ساتھ اخصوص ہیں ان کے ان کے ساتھ اظہار یک جاتی ہیں ان کا دکھ میں ہم ضرور شامل ہیں جنہوں نے اس وجہ سے اپنی جانے کوئی ہیں لیکن پھر بھی بہرحال باہر جو ہوا ہے اس سے کچھ کم ہوا ہے امیون سسٹم ہائے ہونے کی وجہ سے اور اگر یہ نہ ہوتا تو یہ بہت زیادہ بڑھتا اور ابھی بہت زیادہ خطرہ ہے پھر آپ دیکھیں کہ یہ جب فیڈل گورنمنٹ نے یہ دیکھا کہ ہر جگہ پہ سندھ گورنمنٹ کی تاریخ ہو رہی ہے سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ کی چیف منسٹر صاحب کام کر رہے سندھ گورنمنٹ کی چیئرمن بلاول بھٹو ہمارے پاکستان پیٹوس پارٹی کی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ ہر بات اپنا ویجن آن لائن بیٹھ رہے ہیں بتا رہے ہیں کیا کرنا تو یہ الٹا بجائے سپورٹ کرنے کے like we are doing supporting them in پنجاب like we گورنر صاحب دوسرے لوگ ہر جگہ پہ پہنچ رہے ہیں میڈیا پہ ڈبل مائنڈنگ گیمز کر رہے ہیں تاجروں کے پاس جا رہے ہیں پھر اب وردی سپریم کورٹ کو آرڈر آگیا سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد تو آپ پھر دیکھیں کتنا نمبر بڑھ گیا تو اسی پہ کورمن اپ ایسو بیز بنا رہی ہے اور اگر ایسو بیز فالو نہیں کی گئی تو یہ دوبارہ لوگ ڈاؤن سخت کیا جائے گا اور مزید سخت کیا جائے شاہ صاحب یعنی یہ سمجھ مجھے آرہا ہے کہ وفاق اور سندھ میں جو کرونا وائرس کو معاملات کو لے جو نیرٹیو ہے یا اس کے اوپر نظریہ ہے اس میں اچھا خاصا اختلاف ہے بنا ہوا ہے سر اختلاف ہم نے تو کیا ہی نہیں آپ آپ کو یاد ہوگا چیئرمن صاحب کی تقریر چیئرمن صاحب کی سپیچ کہ ہم پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں یہ پرائم منسٹر ہمارے ہیں اور یہ کرونا کے ٹائم پہ وی ڈونٹ وانت ڈو اینی بیڈ پولیٹکس وی آر وی وی سپورٹ اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ چیئرمن پاکستان وی پلس پارٹی کی طرف سے سندھ بھی آپ کا ہے آپ آئیں کام کریں ساتھ کام کرتے لیکن وہ ہوتا ہے میں نہ مانوں اور سر مطلب کہ اگر کوئی بھی اچھا کام بھی کیا جائے تو اس میں ضرور کوئی نے کوئی غلط بات گھونڈ نہیں ہے آپ دیکھیں کہ لوگ ڈاؤن جب پرائم منسٹر نے منع کیا ہے تو آپ میڈیا کے توصی پانچ چھ دنوں پانچ چھ گھنٹوں کے اندر آئی ایس پیار نے کہ لوگ ڈاؤن ہے پنجاب بودھار صاحب نے کہ لوگ ڈاؤن ہے اور پھر دس دن کے بعد پرائم منسٹر کو سمجھ آئی کہ ہاں لوگ ڈاؤن ضروری ہے پھر انہوں نے سختی اٹھا کہ نہیں لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے اب سند حکومت جو ہے وہ اپنی سٹریٹیجی کے تحت اس سے نبٹ رہی ہے کیونکہ جو تعداد ہے وہ تو بہت زیادہ ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت سندھ میں متاثرین کی ہے ایس پر پنجاب کمپیر ٹو یا وفاق کو فالو کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ اپنا سٹریٹی بنا رہی ہے اپنے ایس اوپیس بنا رہی ہے لیکن ہمارا ڈے ون سے یہی موقف ہے اور ہم ڈے ون سے یہی چاہتے ہیں کہ ایک پیچ پہ کام کریں آپ دیکھیں اس پہ لوگ ہمارے انڈسٹری ہمارے تاجر ہمارے میڈیا کے دوست سب لوگ اس بات پہ انتشار ہوتا ہے گھبرا جاتے ہیں جب حکومتوں کے دو دو سٹیٹمنٹس آ رہے سند گورنمنٹ کے رہے لاؤڈ ہے فیڈل گورنمنٹ کے رہے نہیں ہے تو اس پہ ظاہر سی بات ہیں جو تاجر برادران ہیں ہم ایک پیچ پہ نہیں آ رہے ہمارا یہی اور آپ نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی نے مراد علی شاہ صاحب نے ہم نے ہمیشہ سے لے یہی بات کیے کہ آپ آئیں ہم آپ کو ویلکم کرتے آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ کو ہمارا ویلکم نہیں چاہیے آپ ایسے آ کے کام کریں بطلب ایک پیج پہ ہمیں بلا لیں ہمیں اسلام بات بلا لیں کراچی سی ایم آوس میں آجائیں آپ بیٹ کے ایک پلان ہو جائے گا تاکہ آپ سکرین کے بلکل سینٹر میں آجائے یہ فرمائی گا آپ بہت ایکٹیو ہیں بلدیاتی سیاست میں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کی آپ بلدیاتی نظام جو ہے وہ کرونا سے لڑنے کے لیے کیا کردار ابھی ادا کر رہا ہے اور کیا اس کا کوئی فائدہ ہو یا کم تھے اور جو بھی دوسری انجیوزز نے کی جو لوگوں نے ذاتی لیول پہ کیا اپنی ارگنیزیشنز کے تحت کیا وہ سارے میں سارا آپ سندھ میں دیکھیں کہ بلدیاتی نمائندوں کا ایک بہت بڑا رول تھا کانسلرز لیول پہ چیئرمن لیول پہ یونین چیئرمن تھے ٹاؤن چیئرمن تھے میئر ہیں ڈسٹرک چیئرمن ہیں ان سب نے بہت زیادہ کام کیا اور جب تک اپنے پاس جو ان کو آثورٹی دی گئی ہے کہ اتنے فنڈز آپ خرچ کر سکتے ہیں شروعہ میں جو بھی کیمپس ہوتی ہیں جو راشن کی سسٹم تھا وہ سب انہوں نے خود کیا لوکل نمائند نے مجھے پتا ہے آپ لوگوں نے بہت ملکی دور کام کیا مجھے پتا ہے اس بات کا کہ آپ نے اپنے خاص سکھر میں بہت کام کیا اس میں کوئی حکم نہیں ہم نے اپنی ارگنیزیشن کی طرف سے بلاوال صاحب کی ہدایت پہ ہم نے وہاں پہ فورٹی ون ٹھاؤزن فیملی سکو راشن دیا پھر ہم نے عید رمضان پیکج الگ دیا اور اس میں ہم سب ساتھ تھے پارٹی ہمارے چیئرمن اور پھر چیئرمن صاحب کا ایک موقف واضح ہمیں ایک ہدایت دی گئی تھی ناصر انشاء صاحب نے مراد انشاء صاحب نے واضح ہدایت دی گئی تھی کہ کوئی یہ بات نہیں کرنی کہ یہ کس پارٹی سے آپ کو ہر کسی کی مدد کرنی ہے اور اسی طریقے سے ہم نے کیا آپ اپنے چینل کے توجہ سے سر اگر کمیٹیز منگوائیں گے تو ہم نے یونین کانسل پہ ہم نے وارڈ جو کمیٹیز بنائی وہ کمیٹیز میں بھی سر ہم نے سب کو رکھا مجھے یہ بتائی کہ کمیل صاحب کیا یہی جو وزن ہے بلدیاتی معاملات کا یا جو اس کی فیکٹیونیس ہے وہ کراچی میں موجود اس وقت سیم سسٹم اس میں بھی ایسے ہی آپ سوچ رہے کہ ہاں وہاں اس کا بھی فائدہ ہوا ہے کے لیے یہ بلدیات نظام چلالے کے لیے پیپلز پارٹی نے ٹائم پورا کیا اور ابھی دو مہینے اور ایکسٹرا اگست تک ہے اب اگلا نظام کیا یہ جو موجودہ نظام ہے یہی چلے گا یا اس میں کوئی تبدیلی بھی کی جا رہی ہے اور مجھے پتہ چلا ہے سندھ میں بلدیاتی نظام کا مستقبل کیا ہے کوئی چینجز اس میں کی جا رہی ہے سسٹم نیا بنایا جا رہا ہے سر بلکل اس پہ نیا سسٹم بنایا جا رہا ہے ہم اس کو مزید بہتر بنا رہے ہیں مزید انفلونشل بنا رہے ہیں سندھ کے لیے تاکہ جہاں پہ ہرڈلز ہیں لوکل باڈی نمائندوں کو میئرز کو چیئرمنز کو وہ ایزی لی حل ہو سکیں اس کو ایزی لی حل کیا جائے اور زیادہ ان کو سٹرنگ کیا جائے اس پہ ہم ایک نیا نظام لے کیا رہے ہیں وہ نہ بلکل زیا والا نظام ہوگا ایک بلکل اچھا اور فروفل نظام ملے پنجاب پاکستان اب ان کی حیثیت بھی بلکل انہوں نے زیرو کر دی کیوں کیونکہ جب لارجر سکیل پر الیکشن ہوگا تو پی ٹی آ یہ سمجھ دی ہے کہ وہاں پہ ہم سے نون لی گیا پی پول سپارٹی جی جائے گی تو اس کو اور سمال سرکل پر الیکشن کیا جائے اب ایک مختصر میرے کے پاس ایک منٹ رہ گیا یہ فرمائے گا کہ اگر پورے پاکستان میں مکمل طور پر ایکٹیو ہوتا یہ بلدیاتی نظام اور صحیح طرح سے چل رہا ہوتا تو جس پوزیشن میں اس وقت ہم ہیں یعنی کرونا کے پھلاو کو روک سکتا تھا بلدیاتی نظام اپنی ایفیکٹیونس سے سر دیکھیں آپ کو پھر یہ تائگر فورسیں دوسری فورسیں بنانے کی کوشش نہ آپ کے پاس بلدیات نظام ہوتا آپ وہی ذمہ کانسٹر کو دیتے یونین چیئرمنز کو دیتے سر ویلیج کمیٹیز کو دیتے تاؤن چیئرمنز آپ کے پاس آپ کام لے سکتے ابھی بھی تو آپ کانسٹر کو بتا ہوگا کہ یہاں پہ کتنے گھریں جو نیڈی جن کے گھر میں راشن واقعی نہیں ضرور کہیں پہ آگے بیچے ہوتا ہے کچھ لوگ اپنے لوگوں کو زیادہ سپورٹ کر دیتے ہیں نیڈی پسند رہ جاتا ہے لیکن مجوریٹی میں اس طرح نہیں ہوتا سر کیونکہ وہاں لوکل رہاشی ہوتا اور اس کو یہ بھی لالچ ہوتا کہ کل کو مجھے دوبارہ الیکشن لگنی ہے کل کو مجھے دوبارہ چیئرمن بننا ہے تو اس بلدیاتی نظام پہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا اگر یہ پورے پاکستان میں ہوتا اور پنجاب میں بھی اب دیکھیں بلوچستان کا ٹائم آئی گوٹ شکریہ کمیل صاحب آپ درست فرما رہے ہیں میرا ذاتی طور پر بھی اپنی نظام مکمل طور پر افیکٹیو ہوتا تو جو آپ پوائنٹ ریز کی ہیں تو پھر اس کا بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا بہت شکریہ کمیل حیدر شاہ آپ نے وقت موسیقی